اگر دنیا کے سب سے بڑے ظالم حکمرانوں میں کی جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا اس انسان نے اپنے دور میں نہ صرف ہزاروں لوگوں کو اپنا قیدی بنایا بلکہ لاکھوں لوگوں کو قتل بھی کروایا جس انسان کے بارے میں اسے شک بھی ہو جائے کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف ہے یہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کرا دیا کرتا تھا یہ انسان کتنا بڑا ظالم تھا اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی سب سے عظیم جگہ خانہ کعبہ پر حملہ گیا تھا جس عملے میں نہ صرف مکہ شہر کو بلکہ کعبہ کی امارت کو بھی باری نقصان ہوا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ ظالم انسان کون تھا کہاں سے تھا کس دور میں تھا اور آخر اس نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا تھا ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی موت کتنی بوری طرح سے ہوئی تھی سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس ظالم انسان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام حجاج بن یوسف تھا جو 661 ایسوی میں عرب کی شہر تاہفے پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے بے از صفت مزاج تھا اور بچپن ہی سے یہ اپنے من ہی من میں یہ سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر وہ ضرور حکمرانی کرے گا کیونکہ میرے رب نے مجھے حکمرانی کرنے کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور قسمت سے حجاج ایک ایسے انسان کے ہانوکری پانے میں کامیاب ہو گیا جو اس وقت کے مسلم سلطنت یعنی بنو میہ کے بادشاہ عبد المالک بن مروان کا وزیر تھا بس اب حجاج بن یوسف کو کسی ایسے موقع کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ باہشہ کے سامنے اپنی طاقت اور اشعاری کو ثابت کر سکے ایک بار کی بات ہے کہ بنو میہ کے بادشاہ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب فوج کا کمانڈر کسی ایسے انسان کو پنایا جائے جو حاج سے زیادہ سخت میزاج ہو اس کے وزیر نے فوراں اس نوکر کا ذکر کیا جو حاج سے زیادہ سخت میزاج تھا بس اسی طرح سے عجاج بن یوسف کو شاہی محل میں گسنے کا آسان راستہ مل گیا تھا اس نے اپنی سخت میزاجی سے پوری فوج کو سیدھا کر ڈالا تھا وہ فوج میں بھی ہر انسان کو قتل کروا دیتا تھا جو اس کے خلاف بولنے کے بارے میں سوچا بھی کرتا تھا باشا نے جب اپنی فوج کے اندر اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ سودار دیکھا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاج کا گورنر بنا دیا بس یہیں سے حجاج بن یوسف کے ظلم کی وہ دردناک داستان شروع ہوئی جو تاریخ کے سخوں میں کبھی بھی غائب نہیں ہو سکے گی سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس دور میں مسلم سلطنت یعنی بنو میہ کا کیپٹل دمکش ہوا کرتا تھا جو آج کے دور میں سیریا میں موجود ہے اور جب حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا اور حجاز اس دور میں اس پورا علاقے کو پا جاتا تھا جہاں آج مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہر موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے حجاز کے علاقے میں جا کر ظلموں سے تب کرنا شروع کیا تو مکہ مدینہ جیسے پاک شہروں میں رہنے والے لوگوں نے اس کی مخالفت کی جس کے جواب میں حجاز بن یوسف نے مکہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو بھی نہیں بکشا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور میں مکہ شہر میں اپنی نیک صیرت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے وہ حجاج بن یوسف کے سب سے بڑے مخالف تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حجاج بن یوسف بلکہ اس کے مالک اس کے بادشاہ عبدالمالک بن مروان کی بھی مخالفت کیا کرتے تھے دونوں ہی ظالم اور غلط پالے سے سپنانے والے انسان تھے ظلم کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے مکہ شہر پر بھی حملہ کر دیا تھا جس حملے میں ناصر مکہ شہر کا ایک بہت بڑا حصہ برباد ہو گیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ قابعہ جیسی پاک امراد کو بھی بہت باری نقصان ہوا تھا تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے اس حملے میں منجن کے ذریعے قابعہ کے اوپر ہم پتھر برسروائے تھے اس کے بہت سارے فوجی قابعہ کی بیعدبی ہوتے دیکھ کر جب خوف کی وجہ سے ہٹ جا دیا کرتے تھے تو خود آگے بھر کا مجنی چلائے کرتا تھا اس حملے میں حجاج بن یوسف نے مکہ میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو اس ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شبیہیت کر دیا تھا اور اس نے کچھ دنوں بعد مدینہ شہر پر بھی حملہ کر دیا تھا اور مدینہ شہر کے اندر بھی بے شمار لوگوں کو شہید کیا حجاج بن یوسف کو حجاز سے بلا کر عراق کے علاقے کا گورنر بنایا گیا لیکن حجاج بن یوسف 694 اسوی میں عراق میں بھی وہی کیا جو حجاز میں کیا کرتا تھا یعنی ظلموں سے تم اس ساری حدیں پار کر دیں تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عراق کے اندر حجاج بن یوسف نے وہ طبعی مچائی تھی یہ چند ہی دنوں کے اندر پڑھنے والوں کے تدہ ہزاروں میں پہنچ گئی تھی حجاج بن یوسف عراق کے اندر اپنے باغیں کو جو سب سے ہلکی سزا دیا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ انہیں ننگا کر کے ایک ایسے قید خانے بند کر دیا کرتا تھا جس قید خانے کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی یعنی سردی اور گرمی کی وجہ سے انسان ختم ہو جائے کرتے تھے ایک حساق کے مطابق اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اسی طرح کے قیدیوں کی تدات پچاس ہزار سے بھی پار ہو گئی تھی اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس میں تیس ہزار خواتین تھی اسی دور میں ہی حجاج بن یوسف نے مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی شانگ میں گستاخی کی اور ان کے بیٹے کو شہید کروا دیا تھا جس کی وجہ سے عراق کا محول بے حد خراب ہو گیا تھا عراق پر لگ بھگ 20 سال 694 عیسوی سے لے کر 714 عیسوی تک قمرانی کرنے کے بعد حجاج بن یوسف 53 سال کی عمر میں بڑی ہی خطرناک اور دردناک موت ہوئی تھی اس کی تاریخ لکھنے والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حجاج کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے ایسے کیڑے جو کہ اسے ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے ساتھی ساتھ اسے اتنی تیس سردی محسوس ہوا کرتی تھی کہ اس کے چاروں طرح آکھیں گیٹھیں جلائی جائے کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اس کی سردی ختم نہیں ہوا کرتی تھی ایسے ہی علاق میں اس دور کے مشہور بزرگ یعنی حسن بسری رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف سے ملنے آئے تو حجاج بن یوسف نے حسن بسری رضی اللہ عنہ سے رہتے ہوئے کہا کہ آپ میرے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے اس پر حسن بسری نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو اتنا چھڑو لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اس پر حجاج نے کہا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لئے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کرے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لئے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ٹھیک نہ کرے لیکن مجھے جل سے جل موت دے دے بس اسی ہی علات میں حجاج بن یوسف کی عراق کے مشہور شہر وست میں موت ہو گئی تو دوستو آپ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ